موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم قرآنی بگا یا رسول اللہ ہماری جانے نبی پاک علیہ السلام پر فدا ہماری گفتگو جاری تھی سورة الباقرہ کی آیت نمبر 102 آج ہم گفتگو کریں گے حاروت و مارود کا اس آیت میں حاروت و مارود کا ذکر ہوا کہ بابل کے شہر میں ان کو علاقے میں بھیجا گیا لوگ ان سے جندرمندر سیکھتے تھے یہ کیا سبب بنا اصل میں فرشتوں نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں دیکھا کہ لوگ اس قدر یعنی سلمان علیہ السلام کے دور سے پہلے تو اس قدر لوگ جو ہیں وہ جادو اور جنترمندر اور اس طرح کی چیزوں میں شیعاتین میں ایک دوسرے کو فساد پھلانا لڑائیاں ڈلانا میاں بیوی میں فساد دلانا تو اس قدر پڑ گئے تھے کہ فرشتوں نے ربطالعہ کی بارکہ میں عرض کیا یہ کیسے بندے پیدا کر دی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو فتنے فساد پھلا رہے ہیں زمین میں تو اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر میں نے دو چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو تم میں نہیں کی انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے اوپر جو ہے وہ سزا اور جزا کا سلسلہ چلتا ہے اور انسان جب اپنے آپ کو ان چیزوں سے قابو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے تو فرشتوں کو ربطالعہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک غصہ اور دوسرا نفس امارہ یہ تم میں نہیں ہے تم بھی اپنے میں سے کوئی دو نیک فرشتے لے آؤ میں ان کے اندر یہ ڈال دیتا ہوں اور ان کو زمین پہ بھیجتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان دو چیزوں کے ساتھ جو ہے زمین پہ کیا گل کھلاتے ہیں وہ دو فرشتے جو ہیں ہاروتو ماروت فرشتوں نے خود ہی سیلیکٹی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں جو ہیں ان میں ڈالی ان کو زمین پہ بھیجا اور اب یہ لوگوں کو آ کے جو ہیں وہ لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے یہ بڑے فیمس ہو گئے اس قدر فیمس ہوئے جیسے آج کل کوئی عامل صاحب بڑے فیمس ہو جائیں بڑے لوگوں کے مسئلے حل کرنا شروع ہو جائیں بڑا ان کا چرچہ ہو گیا کہ جی بڑے دو نیک شخص آ گئے ہیں اور ہر طرح کا مسئلہ حل کرتے ہیں ان کے پاس ایک خاتون آئی جو بڑی حسین تھی یہ دونوں اس کے اوپر عاشق ہو گئے اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گی لیکن شرط یہ ہے کہ پھر میرا یہ جو خاند ہے یا تو اس کو قتل کرو یا پھر شراب پیو یا پھر بدھ کو سجدہ کر لو اگر تم نے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لیا تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی اب انہوں نے سوچا کہ قتل جو ہے وہ ایک بڑا گناہ ہے اس کے بعد جو شراب اس وقت میں حلال تھی اور جو بدھ پرستی جو ہے وہ ویسے ہی کفر ہے تو انہوں نے شراب کو سلیکٹ کیا اور شراب پی لی اب شراب پینے سے ان کی عقل جو ہے وہ بلکل بند ہوئی تو انہوں نے اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا اور بدھ پرستی بھی کر لی ان سے یعنی حرام کی طرف جاتے ہی ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑا اور سب کچھ جانتے بوچتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تو ان لوگوں کو آج بھی سزا کے طور پہ ایک کونے میں الڈا لٹکایا گیا اور یہ لوگ آج بھی جو لوگ بڑے چلے کرتے ہیں جادو سیکھنے کے چکر میں تو یہ لوگ آج بھی ان لوگوں سے جادو سیکھنے وہاں جاتے ہیں اور یہ لوگ آیت کے اندر جس طرح ہے یہ پہلے فرشتے منع کرتے ہیں کہ جادو نہ سیکھو لیکن جس کو بس اس ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں جی کرنا ہے تو وہ پھر سمجھنے کے باوجود ان سے جادو سیکھ لیتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی اس عورت نے جو ہے وہ عورت بال میں ایمان لے آئی کیونکہ اس عورت سے عورت نے جو ہے ان سے اس میں آزم سیکھ لیا جس کو یہ پڑھ کے فرشتے جو ہیں وہ رات کو آسمانوں کی طرف چلے جائے کرتے تھے تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کی گوشت گزار کر دی تو جادو جو ہے یہ کسی بھی صورت میں نہ کرنا چاہیے نہ سیکھنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کے معاملات میں پڑھنا چاہیے ہاں وہ حضرات جو اس کا توڑ کرنا چاہتے ہیں وہ جادو سیکھیں تو یہ کسی حد تک اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ سیکھا جائے بہرحال جادو کفر ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے حجز و ایمان میں رکھے لاسٹ ہم نے کچھ اس کے جو حل ہیں جادو سے بچنے کے لیے وہ سیکھیں تعوض یہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اس کو آپ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے آعوذ باللہ ہیمین الشیطان الراجیم اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے اس کا تعویز ملتا ہے اگر آپ لینا چاہیں تو سکرین پہ شو جو نمبر آپ کا ہو رہا ہے اس پہ آپ کال کر کے اس کا تعویز بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مدینہ شریف اگر آپ کا جانا ہو تو اپنے گھر میں اجوا خجور لے کے لازمی رکھئے اجوا خجور ویسے یہ کاروانیز انجانی یہ بھی فریش آپ کو مدینہ سے امپورٹ اگر لوگ ڈاؤن کے معاملات کھلیں تو امپورٹ کرا کے ویسے بھرال دیتے ہیں فریش آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے لیکن اجوا خجور جو ہے اس کو ویسے بھی گھر میں رکھنا چاہیے اس کو اگر آپ اجوا خجور جو ہے اس کو سات عدد دانے لے کے اس پہ ستر مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھ کے دم کر کے اس کو آپ کھا لیں نہار مو صبح خالی پیٹ تو انشاءاللہ اگر جادو ہوا تو اس کا اثر جاتا رہے گا اس کے علاوہ سورة الباقرہ اس کی تلاوت اپنے گھر میں ہر مہینے لازمی کروانی چاہیے نشندی جمعی رات کو گھر جو ہے وہ بری نظر اور حاسدین اور ان بلاؤں وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے سورة الباقرہ کا بھی اگر آپ نقش لینا چاہیں تو سکرین پہ جو نمبر شہ رہا ہے اس پہ آپ کال کر کے اس کا نقش لے سکتے ہیں برحال یہ تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ تھی جو ہم نے لاس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں جانا کہ سورة الباقرہ کی ایک سو دو نمبر آیت میں رب تعالیٰ نے ہمیں کچھ قدر تفصیل سے جو ہے وہ جادو کے حوالے سے چیزیں بتائیں اور اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی میں نے آپ کو عرض کر دی اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہمیں غلط اور برے قسم کے لوگوں سے محفوظ رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ